سمینہ پاشا ایلیکشن کروانے پڑیں گے اس حکومت کو اور زیادہ دیر اس حکومت کو بچایا نہیں جا سکتا ایلیکشن سے اوائیڈ نہیں کیے جا سکتے ایلیکشن جو سیچویشن بن رہی ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلیدی کے دار ادا کر سکتی ہے یہ سیچویشن کیوں نظر آ رہی ہے بھی ایلیکشن کی طرف بات جا رہی ہے حتیٰ کہ کب لاز وقت اسیمبلی تحلیل کی بھی آپشن پر مشاورت ہوئی ہے تو کب اسیمبلی فائنلی تحلیل ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے آپ کو آج وی لانگ میں دوں گی ایک بڑا استیفہ بھی آ چکا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جناب اعتزاز ایسن صاحب جو ریل وریئر ثابت ہوئے ہیں اور وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ ایک بڑی پیٹیشن لے کر تو طاقتوروں کو للکاپ دیا جی سیدھا سیدھا اعتزاز ایسن صاحب نے کیا ان کے پیٹیشن اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور پھر کچھ بات کریں گے جناب کہ کیا جو ہے آپس میں پی ایمل این اور پیپلز پارٹی کے مسئلہ مسائل تحفظات گلے شکوے چل رہے ہیں تو یہ ساری خبریں ہیں آج کے وی لانگ میں آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے آخر تک لیکن اسے بیشتر کہ میں ان خبروں کی طرف جاؤں دو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس پر مجھے بات کرنی ہے آپ تک پہنچانی ہے ایک تو جناب میں نے ایک تو جو یونان میں کشتی کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاکستانی جامحب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بڑا دل افسردہ ہوا ہے تو اللہ تعالی جانے والوں کی مغفرت فرمائے دوسرا مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو میں نے کل کے وی لاغ میں بات کی وی تھی کہ جناب کومنٹس میں پڑھتی بھی ہوں اور آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کریے گا کریے گا تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے پھر سے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے بڑی تعریف بھی کی ہے اور آپ لوگ پورا ساتھ دے رہے ہیں تو اس سب کے لیے شکریہ ایک میرے بھائی نے سوال ضرور کیا تھا انہوں نے سوال یہ کیا تھا جس کا جواب بھی بڑا سادہ سا ہے ان کا سوال بھی بڑا سادہ سا تھا کہ جو افواج پاکستان ہے وہ حلف کی پاسداری کیوں نہیں کر رہی کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ حلف سے اپنے دور ہو رہی ہے بیسے تو پڑا ہی آپ کہلیں گے سمپل سا سوال ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جناب حلف تو ہے حلف ہے پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے دشمنوں کے وار سے اور یہ تو وہ بخو بھی نبھا رہے ہیں ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے کہ جناب وہ کیا سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو رہی دہشتگردوں سے جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو جو ایک وہ پروفیشنل ان کا ہے کام اس کے اوپر بلکل پوری قوم بھی ان کے ساتھ ہے اور جو پیشہ فرانہ فرائز میں انجام دہی میں جو ہمارے خوبصورت جوان شہید ہوتے ہیں ہم ان کے لیے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ رکھتے ہیں ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں تو وہ ایک معاملہ اپنی جگہ ہے جو پرابلم ہے بیسیکلی وہ فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک رہا ہے ہسٹری کا پرابلم اور یہی سب وزیراعظموں اور سیاستدانوں کا شکوا ہوتا ہے ان سے کہ جی یہ آپ پلیز نہ کریں تو جہاں آپ نے ان کے حلف کی بات کی ہے تو حلف تو پھر ہر اس ملک میں جو بڑے عودوں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ سب ہی اٹھاتے ہیں میرے بھائی چاہے وہ چیف جسٹس صاحب وہ بھی حلف اٹھاتے ہیں تو کیا وہ حلف کی پوری پازداری کر پاتے ہیں سیاستدان بھی ایک حلف اٹھاتے ہیں وزیراعظم بھی حلف اٹھاتے ہیں بریوکرسی کے بھی بڑے عام عودوں پر لوگ حلف اٹھاتے ہیں تو کیا یہ تمام لوگ حلف کی پازداری کرتے ہیں کچھ لوگ دانستہ اور کچھ لوگ غیر دانستہ طور پر بھی شاید حلف کی پازداری نہیں کر پاتے اور اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو بھی کوئی حلف کی اپنی پازداری نہیں کر رہا ہوتا اس میں آپ کے پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اس میں آپ کی اس کمیٹمنٹ کا بھی ایک کمی کا تعلق ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے اس طرح شاید اپنے شعبے سے اس طرح سے کمیٹڈ نہیں ہیں جو آپ اگر حلف کی پازداری نہیں کر رہے تو میرے بھائی اس میں بڑی کمزوریاں ہیں ہم سب میں ہیں اور ہم سب اپنے اپنے شعبے میں اگر اسی طرح کمیٹمنٹ شو کریں اور ہنڈر پرسنٹ ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو پھر تو مسئلے ہی ختم ہو جائے نا پرابلم ہی یہاں پر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی شعبے کی میں بات کر لوں ہر کوئی ایسا ہی ہے کہ وہ پوری کمیٹمنٹ سے اپنا کام نہیں کرتا حلف کی پازداری نہیں کرتا جیسے ایک جنرلسٹ کو بھی چاہیے کہ فیر ہو کر اور فیرلیس ہو کر بات کریں کیا ہمارے بہت سارے جنرلسٹ اس طرح کر پا رہے ہیں تو پھر ہر شعبے کی اسی طرح کی صورتحال ہے تو بہرال جناب ایک میں چھوٹی سے ایناؤنسمنٹ اور کر دوں جو شاید آپ لوگ کے لئے دلچسپی کا باعث ہو وہ یہ کہ ایک بڑا منفرد سا انٹرویو میں نے دیا ہے اپنے چنرل جہاں پر میں کام کرتی ہوں جی این این کے لئے اور جی این این کے سنگ پروگرام ہے محسن بھٹی صاحب کی پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں اور اتوار کی رات گیارہ بجے یہ شو آمطور پر چلتا ہے اور ویسے تو یوٹیوب پر ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے تو یہ جناب اتوار کی رات گیارہ بجے اس ہفتے یعنی کل کے روز یہاں جب آپ سبہ دیکھ رہے ہوں یہ ویلوگ تو پھر آج ہی کے روز میں کہوں گی تو رات کو گیارہ بجے اتوار کی رات کو آپ یہ شو دیکھ ستے ہیں جی این این پر اور بلکل میرے پروگرام یعنی جو میں ویو پوائنٹ پروگرام کرتے ہوں اس کے بلکل فورن بات یہ پلے ہوگا یہ بڑا ایک منفرد سا انٹرویو ہے جس میں آپ اگر میرے بارے میں کچھ جاننے میں انٹرسٹڈ ہے میں کوئی فورس ہولی نہیں میں کہہ رہی لیکن اگر کوئی دلچسپی ہے کہ بھائی آپ جاننا چاہیں میری فیملی سے متعلق اور میرے براؤٹ اپ سے متعلق میرے خیالات مختلف پارٹیز کے حوالے سے سیاسی حالات کے بارے میں بھی اور جنرلزم سے ریلیٹڈ بھی کچھ دلچسپ سوالات اس انٹرویو کا حصہ ہیں اور اوورال جو ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑی ڈے روٹین اور جو ایک منفرد گھریلو سمینہ ہے اس سے بھی آپ مل سکیں گے تو اس میں کافی ویرائٹی ہے آپ اگر چاہیں تو یہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی یہ بعد میں اویلیبل ہوگا تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو انٹرسٹنگ شاید لگے آپ کو تو یہ بھی ایک اناؤنسمنٹ تھی جو مجھے کرنی تھی اب جی آجاتے ہیں جی مزید کوئی وضعہ کیے بغیر آپ سمجھ لیں کہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہوں گے اور الیکشن جو ہیں اس کے لیے اب کب ہوں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور کب کے لیے دو آپشنز تھی ایک تو آپشن یہ ہے کہ جو اگست میں 13 اگست کو اس اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے تو یہ اسمبلی اس کے بعد ڈیزولو ہو جائے اچھا آئین میں دو آپشنز ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسمبلی اپنا مقررہ ٹائم پورا کر کے ڈیزولو ہوتی ہے تحلیل ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں یعنی دو مہینے کے اندر ہی پھر الیکشن جنرل الیکشن کی طرف جائے جاتا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر آپ کے پاس تین مہینے کا وقت ہوتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر آپ میکسیمم جو ٹائم ہوتا ہے وہ نوے دن کا ہوتا ہے ویسے تو خیر پنجاب اور کے پی میں ہم نے اس سے بھی دیکھا کہ اس پر بھی عمل نہیں ہوا لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے وہ نوے دن کا ہوتا ہے پھر اس کے اندر آپ کو جنرل الیکشن کی طرف جانا ہوتا ہے تو اب حکومت مختلف آپشن پر غور کر رہی ہے پی ایم ایل این کو ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ شاید جو اسمبلی کی مدت بڑھانے کی ان کی خواہش تھی کہ چھے مہینے سال ایک دو سال کے لیے اس حکومت کی مدت بڑھا دی جائے تو وہ شاید پوری انہیں ہوتی نظر نہیں آرہی کیونکہ اس میں کلیر کٹ ایک آپشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے رد کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اسمبلی کی مدت نہیں بڑھائی جائے گی الیکشن میں ہمیں بہرحال جانا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے اس انکار کے بعد اب پی ایم ایل این کو واضح ہو چکا ہے کہ پھر ان کے لیے ظاہر اسمبلی کی مدت بڑھانا ممکن نہیں رہے گا تو اب دوسری آپشنز کی طرف جو ہے وہ غور شروع کر دیا گیا ہے دوسری آپشنز کیا ہیں کہ کیا پھر اکتوبر میں الیکشن کرائے جائیں یا پھر نومبر میں الیکشن کروائے جائیں ایک اب نیا آپشن یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ نومبر میں الیکشنز کی طرف جائے جائے اس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس طرح سے پھر انہیں ایک مہینہ کم از کم اور مل سکتا ہے اگر تیرہ اگست کو اسمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو پھر دو مہینے کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم یہ جو الیکشنز میں جانا پڑے گا اس حکومت کو تو وہ پھر تیرہ اکتوبر میکسیمم ڈیٹ ہوگی اس سے پہلے پہلے آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے اگر ٹائم سے اسمبلی ختم ہوتی ہے لیکن اگر بل فرض ایک ہفتہ پہلے چار دن پہلے اسمبلی ڈیزولف کر دی جائے نو اگست کو دس اگست کو آٹھ اگست کو تو چار دن پہلے اسمبلی تحلیل کرنے سے فائدہ پورے ایک مہینے کا ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے پاس یہ قدغن نہیں ہوگی کہ ساٹھ دن میں کرانا ہے پھر ان کے پاس نوے دن کا ٹائم ہوگا پھر نوے دن میں یہ الیکشن کروا سکتے ہیں تو پھر بعد نومبر تک بھی جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک آپشن پہ غور ہو رہا ہے کہ کیوں نہ دس اگست کو یا نو اگست کو ہی اسمبلی تحلیل کر دی جائے تاکہ پھر انتخابات اکتوبر کی بجائے الٹا نومبر میں مزید ایک مہینہ لیٹ کروائے جا سکیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے اور یہ آپشن اپلائے ہو سکتا ہے بلکل اس کے اوپر دو چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ آپشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا پہلی چیز جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا اس وقت تک کیا بندوبست اگست تک یہ لوگ کر چکے ہوں گے یا نہیں کر چکے ہوں گے وہ کس پوزیشن میں ہوں گے وہ کن حالات میں ہوں گے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کس حد تک متاثر یہ لوگ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے تو پہلے تو یہ اس کو گیج کریں گے اس کا پیمانہ چیک کریں گے اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہوگی پی ایم ایل این کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے راہیں کتنی ہمبار ہو چکی ہوں گی ان کے کیسز ان کی نا اہلی یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کس حد تک ریزول ہو چکیں گے تو اگر یہ دو فیکٹرز ان کو اپنے حق میں نظر آئے یعنی نواز شریف صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کا انتخابی سیاست سے آؤٹ ہونا اگر یہ دو چیز ہیں انہیں اپنے حق میں نظر آئیں تو پھر یہ بلکل یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی کی مدد پوری ہونے دیں اور اکتوبر میں الیکشن کرا لیں لیکن اگر ان میں انہیں تھوڑا سا مزید وقت چاہیے ہوا تو پھر یہ یہ کر سکتے ہیں کہ دس اگست کو اسمبلی تحلیل کر لیں اور بعد میں نومبر میں الیکشن کروانے کا سوچیں تاکہ انہیں مزید ایک مہینے کا وقت مل سکے تو یہ تو ہے جی ان کی پلاننگ اب اللہ کی پلاننگ کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو حکومت کے آپشنز ہیں وہ یہ ہیں اس سے دو باتیں تو پتہ چل رہی ہیں کہ یہ حکومت فائنلی الیکشنز کے اوپر جانے کا ہی سوچ رہی ہے اب ان کے پاس کوئی اور چوئیس باقی نہیں رہی اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کھلے عام اس سلسلے میں اپنا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور جو ان کی چھوٹی چھوٹی آپس میں تحفظات اور لڑائیاں شروع ہوئیں تھیں اب یہ جان بوجھ کر بھی اس کو پبلک کر رہے ہیں کیونکہ اب الیکشن میں جانا ہے تو پھر الیکشن تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑنا ہوتا ہے تو اس لیے اب ایک دوسرے کے اوپر ملوے بھی ڈالنے ہیں کہ جناب بجٹ تو اس حق دار نے بنایا ہے پیپلز پارٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہمارے تو بجٹ پر تحفظات ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو تحفظات دور کیے جائیں تو اس طرح کی اب جو لڑائیاں یہ کھلے عام یہ کریں گے اور اس کی بھی وجہ یہی ہوگی کہ جناب اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ پیغام دے سکیں کہ جناب جتنا بھی مسئلے مسائل تھے وہ تو سارے پی ایم ایل این کی وجہ سے تھے اور پھر بڑے دھماکے سے بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتحادیوں سے کہا ہے کہ کریں الیکشن کی تیاری دل بڑا کریں اور آئیں میدان میں الیکشن لڑتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی ایک انڈیکیشن ہی ہے ان تمام چیزوں کی طرف اب پی ایم ایل این کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جناب الیکشن میں تو جانا ہی پڑے گا تو روتے روتے جائیں گے یا ڈرتے ڈرتے جائیں گے تو اور کمزور پوزیشن پر نظر آئیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب جانا ہی ہے تو پھر ہم بھی تگڑے ہو کر سامنے کم از کم دکھانے کے لیے تو ضرور تگڑے ہو کر سامنے آئیں کہ ہاں جی ہم بھی تیار ہیں پھر ایسے تو ایسے ہی تھی تو اب ان کی طرف سے بھی ایسے سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں مریم صاحبہ نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس کہ جی ہم بھی بالکل تیار ہیں بھرپوری الیکشن لڑیں گے دو تہائی لیں گے کارکنان تیاری کریں عوام تک سارا جو پیغام ہے پی ایم ایل این کا پہنچائیں تو یہ سارے چیزیں پولٹی میٹلی اس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں کہ اب الیکشن کی طرف انہیں جانا ہوگا پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اہم استیفہ جس کی میں بات کر رہی تھی وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا ہے جن کا نام محمد شانگل ہے اور انہوں نے اس عوضے سے استیفہ کیوں دیا انہوں نے اس عوضے سے استیفہ اس لیے دیا ہے کہ جناب جو نگران حکومت ہے اس کی مدت ختم ہو گئی ہے اور آئینی طور پر چونکہ یہ اب ایک لیجٹمیٹ حکومت نہیں رہی قانونی حکومت نہیں رہی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے تو بہت سارے لوگ جہاں ہمیں مایوس کرتے ہیں اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہیں امید کی کچھ کرنے بھی ہوتی ہیں کچھ ایسے بازمیر لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو عہدوں کو خاطر میں نہیں لاتے جو اپنا مفاد ذاتی مفاد صرف نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ کہیں نہ کہیں ضمیر کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہوتی ہیں اور انہی میں سے بھی ایک آواز یہ بھی ہے جو اس بات کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے کہ جناب نگران حکومتوں کی مدت ختم ہو چکی اور ان کو اب چلے جانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر جو نگران بیٹھے ہیں ان میں اتنی حیاء نہیں ہے کہ وہ خود یہ کہلیں کہ ہم تو ساٹھ دن کے لیے آئے تھے یا نوے دن کے لیے آئے تھے ہمارا وہ ختم ہو گیا ہم جا رہے ہیں آگے آپ جانے آپ کا کام جانے یہ پوری ایک سیٹلمنٹ کے ساتھ خیر آئے ہوئے تھے تو ان کی حقیقت تو خود ندیم عفضل چاند صاحب نے بیان کر دی ہے ندیم عفضل چاند صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو آج میں نے دیکھا نئی مشرف بٹ صاحب کے ساتھ جو کہ ایار وائی کے سینئر ریپورٹر ہیں اور بڑی انہوں نے ندیم عفضل چاند صاحب نے اس میں امپورٹنٹ باتیں کی انہوں نے پھر سے یہ بات کی کہ جناب جو پی ایم ایل این کی طرف جانا ہے پیپلز پارٹی کا وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا پنجاب میں اگر کسی کو سپورٹ کرنا تھا کسی کے ساتھ اتحاد بنانا تھا تو پی ٹی آئی کے ساتھ بنانا چاہیے تھا گراؤن پہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اس سے پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا نہ کہ پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کا بہت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ بھی پڑے گا تو یہ کوئی اچھی چوائس نہیں تھی پھر اس بات پہ بھی انہوں نے تنقید کی کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیڈر انہیں چھوڑ کے گئے انہوں نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ تین سال پہلے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے لیکن ان اگر اس طرح کے حالات ہوتے تو وہ کبھی نہ چھوڑتے اور ان کا ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا پھر انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق بتایا جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی سے وابستہ ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے کس طرح سے پھر ندیم افضلچان صاحب کے جو والد ہیں جو کافی ضعیف ہیں ان کو بھی پکڑ لیا اس حکومت میں اب دیکھئے پیپلز پارٹی کا ایک بندہ ہے اور اس کا بھائی جو کہ پی ٹی آئی میں ہے تو پھر بھی اس کے باپ کی وافی نہیں ہو رہی اس قدر پی ٹی آئی سے نفرت ہوئی پڑی ہے کہ کسی کا کوئی دور پار کا بھی رشتہ ہے تو بھلے وہ اس حکومت سے کیوں نہ قریب تر بندہ ہو پھر بھی اس کو بخشا نہیں جا رہا یہ صورتحال ہے تو اس پہ بھی انہوں کے جو ایک تحفظات ہے ندیم افضلچان صاحب نے وہ بھی بڑے دیسپریٹ لگ رہے تھا اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے میں تو خود سوچ رہا ہوں سیاست چھوڑ گوں تو یہ ان کا ایک انٹرویو تھا لیکن اسی طرح کی ایک سین وائس اور بڑی تگڑی وائس وہ ہے جناب اتزاز احسن صاحب کی اتزاز احسن صاحب جو مختلف وقات میں پریس کانفرنسز میں مختلف ٹاک شوز میں اپنے خیالات کا اظہار نو ماہ کے واقعے کے حوالے سے کرتے رہے انہوں نے سوالات بھی اٹھائے کہ روکا کیوں نہیں گیا آئی جی پنجاب کو کیوں نہیں ہٹایا گیا پولیس والوں کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوئی جنہوں نے ان لوگوں کو جو کہ وہاں پہ جلاو گھراؤ کرنے جا رہے تھے انہیں روکا کیوں نہیں حساس جگہوں پہ جانے سے تو وہ یہ بہت سے سوالات اٹھا رہے تھے پھر وہ سوالات تو اپنی جگہ ان کی تو انویسٹیگیشن کو خاص سامنے نہیں آئی اور اوپر سے پھر جب آرمی ایکٹ اور آرمی عدالتوں کی باتیں شروع ہو گئی تو اس پہ بھی وہ بڑے ووکل ہوئے اب انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائد کر دی ہے آرمی عدالتوں کے خلاف اور ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ جو سیویلینز ہیں ان کا ٹرائل آرمی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا یہ خلاف قانون ہے یہ ویسے بھی صرف دو سال کے لیے اس وقت بنی تھی جب آرمی پبلک سکول کا ثانیہ پیش آئے تھا اور دو سال کے بعد انہیں الٹی میٹلی ختم نہیں ہونا تھا تو یہ اب جو سارا اس پہ ایکٹ ہے یہ سارا غیر قانونی ہوگا اس کے اوپر وہ پیٹیشن میں چلے گئے ہیں بڑے تگڑے دو وکیل انہوں نے کیا ہیں جناب سردار لطیف خوصہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور میں ذاتی طور پر ان کو بڑا پسند کرتی ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب بہت ہی قابل اور بڑی انبائس قسم کے وکیل ہیں اور یہ یہ مقدمہ لڑیں گے تزاز احسن صاحب کی جانب سے اور دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے پھر ایک دفعہ کوٹ جو ہے وہ اس کے کندوں پہ کافی بوجھ ہے کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کیٹیگورک لیے کہہ چکے ہیں کہ آرمی ایک کے تحت ہی مقدمہ چلے گا تو اگر آرمی چیف کی اس خواہش کے برعکس اس پیٹیشن پر فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں جی آرمی عدالتوں میں یہ مقدمہ سیویلین پر نہیں چل سکتا یہ غیر قانونی ہوگا چیف جسٹس آپ اس پیٹیشن کو انٹرٹین کرتے ہیں اور یہ معاملہ اڑا دیتے ہیں اگر تو پھر آپ سوچیں کہ ایسا لگے گا کہ جیسے دو انسٹیوٹ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں دونوں انسٹیوشن تو یہ کافی ایک الارمنگ سے بھی سیٹویشن ہے لیکن ایک ڈیسائسیف مومنٹ بھی لگ رہا ہے کہ کون کیا کرے گا اس کے اوپر تو یہ ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں کہ مجھے نظر آرہا ہے کہ ایک آنے والے دنوں میں ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آخر فوجی عدالتوں کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا واقعی پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان صاحب کا اور باقی ورکرز کا ان عدالتوں کے تحت ہی ٹرائل ہوگا یا نہیں تو یہ فیصلہ اب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے لیکن یقینی طور پر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے ہوتی ہیں تو آج یہیں پہ بات کو سمیٹنے جی اور بھی کچھ خبریں تھیں چھوٹی موٹی وہ بھی میں چاری تھی ڈسکس کروں لیکن بھر بات زرہ لمبی ہو جائے گی تو جناب آج یہیں پہ آپ سے اجازت لیتیں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ